بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آف دی سکرین میں خوش آمدید سلام اکرام پندرہ سال بعد پاکستان میں ایک عظیم الشان او آئی سی کانفرنس ہونے جا رہی ہے اور ایسا کیسے ممکن ہے کہ پاکستان ستاون اسلامی ممالک کی مذبانی کرے ان کے وزراء خارجہ پاکستان دورے پر آئیں پوری دنیا کے میڈیا کی نظر مستحکم پاکستان پر ہو اور ہمارا پروسی ملک اس پر واویلہ نہ کرے پاکستان نے تو اس کانفرنس کے شروع ہونے سے پہلے ہی کئی کامیابیاں حاصل کر لی ہیں جس میں سب سے بڑی کامیابی پہلی بار تاریخ میں ایسا ہو رہا ہے کہ ستاون اسلامی ممالک پاکستان کے اندر او آئی سی کانفرنس میں کشمیر کی حریت قیادت کو نہ صرف انوائٹ کر رہے ہیں بلکہ بھارت کو یہ پیغام بھی دے رہے ہیں کہ اب ہم کشمیر کے معاملے پر ایک ہو چکے ہیں اب بھارت کا دفتر خارجہ ہو یا بھارت کا میڈیا ہو اس میں طرح طرح کی سادشیں نکال رہا ہے واویلہ کرتا نظر آ رہا ہے بھارت کے دفتر خارجہ نے اس بیان پر اور اس انویٹیشن پر کافی کڑی تنقید بھی کی ہے اور اسے بھارت کے اندرونی معاملات میں دخل قرار دیا ہے اور یہ مطالبہ کیا ہے کہ او آئی سی کے جنرل سیکٹری فوراں اس انویٹیشن کو کینسل کریں اور حریت رہنماؤں کو اس کانفرنس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے لیکن اس ساری مخالفت کے باوجود بھی ابھی تک وہ سارے اسلامی ممالک اس بات پر ڈٹے ہیں کہ کشمیری حریت رہنماؤں اس کانفرنس میں نہ صرف شریک ہوں گے بلکہ ایک اکٹھا اور یونائٹڈ ہو کر بھارت کو پیغام بھی دیا جائے گا اب یہ سارا جو سنیریو بن رہا ہے اس میں ہندو تواقع وہ اسلام و فوبیا اور مسلمانوں کے خلاف ظلم و ستم بھی ہے جو اب بھارت میں دنیا کے کسی بھی ملک سے زیادہ بڑھ چکا ہے بھارت میں مسلمان تیس کروڑ سے زیادہ کی آبادی رکھتے ہیں لیکن پھر بھی سب سے زیادہ نفرت مسلمانوں سے ہی کی جاتی ہے ابھی گزشتہ روز جو دی کشمیر فائلز فلم سامنے آئی ہے اس کے بعد ایک نیا جو مسلمانوں کے لیے وبال سامنے آیا ہے بھارت میں کس طرح سرعام مسلمانوں کو گالیاں بکی جا رہی ہیں دیش کا غدار قرار دیا جا رہا ہے وغیرہ وغیرہ وہ سارا سنیریو اب مسلم ممالک کو بھارت کے خلاف کرتا جا رہا ہے اب بھارت کے اندر جو چند گنے چنے صحافی ہیں وہ اس پر کافی سیخپہ نظر آ رہے ہیں کہ وہ اسلامی ممالک جو بھارت کے ساتھ کھڑے نظر آتے تھے پاکستان کی بے پناہ حضارشات کے باوجود کھل کر کشمیر کے ساتھ کھڑے نظر نہیں آتے تھے اب کی بار وہ کیسے کھل کر کشمیر کے حریت رہنماؤں کو OIC کانفرنس میں انویٹیشن دے رہے ہیں اس سارے معاملے کا ذمہ دار نرندر موڈی کی ہندو طوا سرکار اور RSS کے گماشتوں کو بھارتی صحافی قرار دے رہے ہیں کہ یہ جو سب کچھ ہو رہا ہے بھارت کے خلاف تو جائے گا ہی لیکن اس سب کا ذمہ دار نرندر موڈی اور اس کے RSS کے وہ گنڈے ہیں جن کی وجہ سے وہ ہر بار سرکار میں آ جاتا ہے یا ہندو طوا کا پرچار کرنے والے وہ لوگ جو دکشمیر فائلز زیادی فلمز بنا کر اسلامی ممالک کو اشتہال دلواتے ہیں اور پھر وہاں سے اپنی سرکار پر ایسا پرشیر آتا ہے کہ وہ بھارتی حکومت کے ساتھ بے پناہ مفادات کے باوجود مجبور ہو جاتی ہے کہ کشمیری حریت رہنماؤں کو پاکستان کی مذبانی میں ہونے والی OIC وزرائے خارجہ کانفرنس میں انوائٹ کرے یعنی مل جل کر بھارت کے آزاد صحافی اب نرندر موڈی کو اس ساری کہانی کا ذمہ دار کرا دے رہے ہیں کہ کب تک وہ اسی طرح بھارت کو مسلم ہندو آگ میں دھگیلتا رہے گا اور جو عوام کے ایشوز ہیں ان پر فوکس نہیں کرے گا آئیے آپ کو ویڈیو پر لے کر چلتے ہیں اور دکھاتے ہیں کہ بھارتی صحافی کیسے اس سب کا ذمہ دار نرندر موڈی کو قرار دے رہا ہے اور کیسے اسے کھری کھری سنا رہا ہے مگر ویڈیو پر آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی اس بارے میں ضرور کیجئے گا موڈی سرکار کی بہت ساری نیتیاں ایسی بنتی ہیں جس سے ان کو رائے نیتک فائدہ ہو لیکن کبھی کبھی یا یوں کہنے کہ دارتر اس کا نقصان انتراشتری اس طرح پر دیکھنے کو ملتا ہے اور ابھی حال میں جو ہوا ہے وہ بہت بڑا یہ سمجھ لیجئے فیلیر کے لئے سے دیکھا جا رہا ہے موڈی سرکار کی ہوریہ جو ہے جو الگاو وادی سنگٹہ نے کشمیر کا جو ہمیشہ کشمیر کو انڈپینڈنٹ دیش شتند دیش بنانے کی مانگ رکھتا ہے اور آپ نے ان سب کے نام بھی سنوں گے الگاو وادی نیتا جو ہیں ان لوگوں کو OIC جو انتراشتری اسلامی دیشوں کا سنگٹہ نے جس میں ستاون اسلامی دیش ہیں اور وہ اثر رکھتے ہیں دنیا بھر میں جن سے ہمیشہ ہمارے بھارے سرکار کے مدور سنبند رہے ہیں انہوں نے حریات کے نیتاؤں کو بڑے سنبان کے ساتھ انوائٹ کیا ہے کہاں پر ان کی کانفرنس میں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ کشمیر فائلز کیا جاتا ہے جو ہنگامہ کھڑا ہوا ہے جو دیش بھر میں پروپگینڈا ہوا جس کی آواز اور دھمک جو ہے انتراشتری اسٹر تک پہنچی اس کے بعد اسے کیونکہ خود یہ پارٹی ہے اس کے بعد سے ہی یہ سارے حالات شروع ہویا یہ ساری سرگرمی تیز ہوئی ہے بی بی سی نے لکھا ہے اسلامی دیشوں نے حریات کو بلایا بھارت ہوا سخت اگلے سپتہ جو بیٹک ہونے جا رہی ہے اوائی سی کی اس میں الگاوادی گٹ بندن اور سنگٹن جو ہے حریات کانفرنس کو نیوتا دینے پر بھارت نے آپتی درج کرائی ہے ایسے حالات بنے کیوں یہ ساری چیزیں موڈی سرکار میں ہی کیوں ہوتی ہیں سمجھ سے بہار ہیں کیا سبرمنیم سوامی جی نے جو بات کہی ہے کہ موڈی سرکار کی نمو سرکار کی جو ودیش کٹ نیتی ہے وہ پوری طرح سے فیل ہو چکی ہے پوری طرح سے ٹوٹ چکی ہے اس کو دوبارہ نئی سرے سے بنانا چاہیے ایک نئی تو ناکامی ہی دکھے گی ہمیشہ کیا وہ بات صحیح ہے ایسے کام دیکھ کر تو لگتا ہے کہ وہ بات صحیح ہے ہر دیش کی سرکار کا ایک مہتب ہوتا ہے انتراشتری اس طرح پر جب موڈی سرکار پرسطہ میں آئی پردان منطری نرین موڈی جی آپ کو پردان منطری کے روپ میں تو دیکھے لیکن وہ ایک طرح بھاجپا کے ایک بڑے نیتا کے روپ میں بھی ہمیشہ دکھتے رہے تو بہت سی چیزیں راجنیتی کے طور پر آئے دن سامنے دکھتی ہیں اسی کے سلسلے کے اندر کشمیر فائلز کو انہوں نے پرموٹ کیا سمرتھن کیا جو بھی کیا اس کے سمرتھن میں آئے جب اس کے سمرتھن میں آئے جس موڈی کو شروع بات میں لکھ دیا ہے کہ اس کا کوئی ستتہ سے تعلق کوئی ضروری نہیں ہے اور اس پر ہم ملوم فری ہیں ہمیں ہمارے پر کوئی کاروائی نہیں ہونی چاہیے ایسی موڈی کو جس میں کالپ نے کہنے کا ہی پہلے ایک کلاؤس ڈال دیا گیا اس کو موڈی جی نے سج بتا کر یہ کہا کہ ایسی موڈی بننی چاہیے جس میں سج دکھایا جائے اور وہ موڈی جو تھیٹرز کے اندر ہنگامہ کھڑا کر رہی ہے مسلمانوں کے خلاف نعرے لگ رہے ہیں دیش میں ہندو مسلم بباد کو طول دیا جا رہا ہے مسلم محلاؤں کو بیزت کرنا اپمانت کرنا ان کی عزتوں کی اوپر بات آ رہی ہے اور ایسے ایسے نعرے لگائے جا رہے ہیں ایک ناریٹیو سیٹ کیا جا رہا ہے ایسی موڈی کا بھادپا کی سرکار کی طرف سے پرموشن یہ شاید اندراشتری اس طرح پر بہت بڑا پڑ گیا اور بھاری اس طرح پڑا کہ اب وہ الگاو بادی نیتاؤں کو بڑایا جا رہا ہے اندراشتری اس طرح پر اور یہ میں بلا دوں آپ کو وائس ہی جو ہے بھارت سے ہمیشہ مدور سم بن رہا ہے یہاں تک کہ ہمارے ویدیش منتری وہاں بار بار چرچہ میں بھی بہت بار چرچہ میں بھی رہے سشما سوراج جی کو گیسٹ آف آنر کے روپے بلایا بھی گیا تھا 2019 کے اندر بھارت کی ویدیش منتری کے احسیت سے اور اس کے بعد بنگلدیش نے مانگ تک رکھی تھی کہ بھارت کو اوبزروہ اسٹیٹ بنانا چاہیے کس کا جو ہمارا پورا کا پورا یہ سنگٹھن ہے اس کا اوائیس ہی کا اسلامی دیشوں کے سنگٹھن کا اور بھارت میں کیونکہ دس پرتیشت دنیا کے مسلمان برستے ہیں تو یہ ضروری ہے پاکستان نے آپتی کرے تھائیلینڈ کو بنا دیا گیا تھائیلینڈ کے علاوہ اور بھی دو تین دیشوں کو بنایا گیا لیکن جیسے روس کو بنایا گیا تھائیلینڈ کو بنایا گیا ہمیں نہیں بنایا گیا پاکستان کی آپتی بہت سے لیکن بہت سے لیکن